میڈم چیئر پرسن میڈم چیئر پرسن آپ کی توجہ ایک ہم مسئلے کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں اور حکومت تو ایسے غائب ہے کوئی ہے ہی نہیں جس طرح پاکستان سے حکومت غائب ہے اسی طرح اس پالیمان سے بھی غائب ہے مجھ سے پہلے میرے بائی نے بھی اس پر بات کی اس پر کال اٹینشن بھی جمع ہو گئے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو اپنے عوام کو بجلی نہیں دے سکتی ایک ایسی حکومت جو گیس نہیں دے سکتی جو عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی صرف سن اختکار ہمیں دیا گیا ہے اور ابھی لوگوں کو مسئلہ ہے میڈم چیئر پرسن پاسپورٹ کا یہ سیریس ایشو ہے کہ لوگوں کو پاسپورٹ بروقت نہیں مل رہے زیادہ تر لوگ میرے خاص کر میرے حلقے کے ملاکن ڈیویجن کے وہ اور چیز ہے ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں کل میرے ایک دوست نے لنڈن سے مجھے کال کی کہ بیس دن ہو گئے ہیں میں نے پاسپورٹ کے لئے اپلائی کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا ہے وہ کہہ رہے کہ میرے ویزے میں بھی یہاں ایشو ہے لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں میڈم چیئر پرسن کہ اس ایشو کو حکومت سال کرے ایک ایسا انٹیرئر منسٹر آیا ہوا ہے جو نہ پارلیمان میں بیٹھتا ہے جو اس پارلیوان سے بھی بالاتر ہے حکومت کا بھی ان پر بس نہیں چلتا میں ریکویسٹ کرتا ہوں پی ایم ایل این سے کہ کوئی پولیٹیکل ورکر کو انٹیرئر منسٹر بنایا جائے اپنی پارٹی سے کیونکہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے لائن آرڈر کا مسئلہ پورے ملک میں ان کے پاس کوئی ان کا نہ حل ہے نہ وہ ایک سیریس بندہ ہے لہٰذا وہ صرف کرپسن کے لئے آیا ہوا ہے پاسپورٹ میں امیگریشن میں کرپسن کا بازار گرم ہے ایک ایک پاسپورٹ پر پچاس ہزار ساٹھ ہزار روپے لیے جاتے ہیں میڈم چیئر پرسن لوگوں سے آرڈینری پاسپورٹ کے نام پر آرڈینری پاسپورٹ تو دیتے ہی نہیں جی آپ کی بات آگئی اب اس کو بار بار نہ دہرائیے محترمہ آسیہ صاحبہ بہت شکریہ محترمہ آسیہ احساق صاحبہ